بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیوی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اہم خبریں ہیں لیکن اس کے ساتھ بڑی اہم تجزیہ بھی ہے کور کمانڈر کی بیوی گرفتار ہوگی یہ کون ہے ان کی اصل معلومات کیا ہیں آسف علی زرداری بظاہر آنکھ میں سے آنکھ کا آپریشن کروانے ابو زیبی دبائی میں لیکن ملاقات کس قصے کرتا رہا اس کی وجہ کیا تھی اس وقت تمام لوگوں کے ذہن میں ایک بڑا اہم سوال ہے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کرنے تو عوام کا رییکشن کیا ہوگا عوام کیا کرے گی اپنا لا عمل کیسے رکھے گی مشکل وقت میں تاریخ میں ایسی اقوام نے کیا کیا میں تفصیل کے ساتھ اس کا آپ کے سامنے جواب رکھتا ہوں بہت سارے سوالات آ رہے ہیں پی ڈی ایم میں سوکت بڑی زبردست قسم کی پھوٹ بھی پڑھ چکی ہے بات گلی گلوش تک کلیکشن کے چیلنج قبول کرنے تک الہدہ 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 الیکشن لڑنے تک یہ تمام تیاریاں کیا ہیں عمران خان کے وکیل کو گرفتار کیا گیا ان کی واپسی بھی ہوئی یہ معاملہ کیا ہوا اور عمران خان کی وجہ سے ڈیجیٹل ایکانومی کیسے چل رہی ہے بڑے ادارے نے بتایا اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے جو نو مئی کی دہشتگردی کا واقعہ تحریک انصاف پر ڈالنے کی تمام کوشش ناکام ہو چکی ہے اب یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ مقصد صرف اور صرف تحریک انصاف کو ختم کرنا یہ نو مئی کے اس واقعہ جس کی تمام لوگ مضمت کر چکے ہیں تیس چالیس پچاس لوگ اس میں شامل ہیں جن کی گرفتاری بھی ہو چکی ہے جس انداز میں لیکن اس معاملے کو حل کیا گیا کہ اصل ملزمان جو چھوڑ دیئے گے مراد راست جیسے اور جن کا دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا ان لوگوں کی گھر املاک بزنس طبعہ برباد کر دیئے گے اور اب یہ بات بالکل واضح ہے اور اس میں بلکہ آپ کو انفرمیشن بھی دیتا چلوں کیونکہ آج مصر کے پہلے جمہوری صدر محمد مرسی کا جوم شہادت بھی ہے اسے بھی ظالموں نے مصر میں فوج کے اشرافیہ بینونی اسٹیبلشمنٹ تمام لوگوں نے مل کر اقتدار سے نکالا تھا پھر مقدمات میں جیل میں رکھ کر اس کا ہرٹ ٹیک ایک دن دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے بعد آپ مصر کے حالات سرہ دیکھیں مرسی سے پہلے اور مرسی کے بعد دن بدن تباہی اور بربادی کبھی مصر اپنے پیروں پر اب کھڑا نہیں ہو سکا مصر کی عوام کی حالت دیکھیں تو وہاں شام یا عراق کی طرف سے اگر آپ اس راستے سے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا غربت اور تباہی بربادی تو میرے خال میں مصر کی عوام کی سیادتہ کس کی مستحق بھی ہے اسے تاریخ نے موقع دیا تھا انہوں نے اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا ظالموں کے سامنے ڈر گئے جھک گئے آج پاکستان میں تقریباً صورتحال بلگل ایسی ہے عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے محمد مرسی کی طرح کا کام کروا دینا ہے یا آپ نے اردگان کی طرح عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانا ہے یہ مرضی آپ کی ہے ابھی بلاول زرداری جیسا شخص نو مئی کے واقعات کو دہشتگردی کہہ رہا ہے قبولی جس کا اپنا ماما پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن پر یہ جہاز اخواہ کر کے بندوقیں ہوا میں لہراتے ہوئے تصویریں بنواتا تھا الزلفکار تنظیم جس کے عقوبت خانے ان کے زیاؤلحق خود ٹی وی پہ رات نو بجے خبروں میں دکھاتے تھے اس کے نانا کو عدالتی قتل کیا کہ تو اس کے دو مامو تھے آپ کو یاد ہے شاہ نواز اور مرتضی بھٹو دونوں ہائی جیک اور دہشتگرد قرار دئے گئے آج بھی ان کی تصاویر موجود ہیں اب یہ ان سے بات کریں انہیں بتائیں کہ یہ اور پھر مسلمی نون نو مئی کے باقے کی آلوے اپنے سیاسی ازائم انہیں یاد نہیں ہے کہ مشرف کا جنرل مشرف کے آرمی چیف کے تیارے کو ہائی جیک کرنے کا کیس آج بھی نواز شیف کے اوپر تھا اس طرح وہ دہشتگردی کا کیس تھا پرویز مشرف کی وردی اور ان کی عظمت ان کی حرمت نواز شیف کی سیاستہ سے سوکت بڑی تھی آج نواز شیف کو نحلات دولا کر سفید گوڑے پر بٹھا کر امیر المومنین بنائنے کی دوبارہ تیاریاں عوام اتنی بے وکوف نہیں ہے وہ جنہ معلوم ہیں سب کو معلوم ہیں یہ ایک گھر جلانے پر جو دس ہزار لوگوں کی جیو فینسنگ کر کے گرفتار کیے گئے دو سو اٹھانوے پاکستانی بے بسی سے مار گیا کہ ایک بیان تک نہیں آیا اور مزے کی بات ہے کہ ہم ایسی قوم بن چکے جس سے مرنے سے اب کسی اور کو تو چھوڑے اب ہمیں خود بھی فرق نہیں پڑتا وہاں جنان کی عوام ہمارے لئے نکل آئی کل کو فلسطین اور کشمیر کے لوگ ہمارے لئے مظاہرے کر لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں دیکھیں نو میئی کی واقعی کی آرمی ابھی چکوال کی جو سابق کور کمانڈر ہیں گجرمالا میجر ریٹائر جمیل حیدر صاحب ان کی اہلیہ ربینہ جمیل حیدر نو میئی کے سواقے میں گرفتار ہوئی اب وہ مخصوص نشصے تحریک انصاف کی امینے رہ چکی عدالت سے قبل از وقت زمانت گرفتاری لے کر خود شامل تفتیش ہونے کے لئے آئیں کہ میں آپ کے سامنے آئیں سوال پوچھیں جواب دیتی ہوں کون سا مسائل نو میئی کو میں کہاں تھی میں تو اس میں تھی نہیں اس کو کسی اور مقدمہ بدھر لیا یہ چودری فاروق آزم کی وہو بھی ہیں وہ سابق چیئرمن بھی رہے ہیں اور ان کے کزن بھی ہیں ان کا مجھا یاد نہیں یہ اچھی خاصی بڑی فیملی ہے لیکن اس وقت دیکھیں بڑے چھوٹے کا فرق نہیں ہے ظلم ہو رہا ہے ستم ہو رہا ہے اور ٹکا آگے ہو رہا ہے تحریک انصاف صرف اس وجہ سے ابھی دیکھیں سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ عزیز ڈھیری جو عمران خان سے انہوں نے عمران خان ٹویٹ بھی کی اس پر وہ عمران خان سے ملاقات کر کے جب باہر آئے نامعلوم افراد اخوا کر کے لے گی اب مزے کی بات ہے ججز کے پاس یہ کیس گیا وکیل ہے کہ وہ کوئیت ہے سبر کریں وہ کلا برادری کہتی ہے آپ کی ان کا ذاتی معاملہ ہے فستائیت کی یہ انتہا اس لیول پر ہے اور یہ آج کی نہیں ہے میں آپ کو ایک چھوٹا ست تاریخ سے سٹینلے ویلپٹ کی کتاب سے ظلفی آف پاکستان بکہ بتا دوں 26 جولائی 1974 کو جو بھٹو کی پارٹی تھی اس کو سینئر اہنماؤں کو اس نے عشائیہ پہ بلایا ہوا تھا کھانے کے وقت میں آٹھ بجے اس وقت صدارتی امور کے اس کے وزیر تھے جے اے رحیم بڑے قابل آدمی امور خارجہ کے سیکٹری رہے 1967 میں انہوں نے بھٹو کے ساتھ مل کے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تو وہ ان لوگوں میں فاؤنڈرز میں سے بعد میں 1970 میں انہوں نے اپنی سیاسی جماعت بھی بنائی تھی لیکن اصل واقعی یہ ہے کہ جب آٹھ بجے بھٹو نے آنا تھا یہ سارے وہاں بیٹھ گئے رات کے بارہ بچ گئے اس نے تنگ آگے کہ بھوک سے اس نے کہا میں یہاں لڑکا نہ کہ وہ آپ کہتنی دن ظاہر نہیں کہ میں جا رہا ہوں حفیظ پیرزادہ صاحب نے بھٹو کو یہ بات بتائی اسی رات بھٹو کی سیکیورٹی کے سربراہ اس کے گھر جا کے گسے اس کے بچوں کو اور اسے اتنا مارا کے وہ بے ہوش ہو گئے پھر یہ نہیں صرف حدیم فرام میں ڈاکٹر خالد غلام حسین مراج خالد یہ تمام لوگ ظرفکار علی بھٹو سے جب اختلافہ رائے کا باقاعدہ طور پر تشدد کرتے تھے مارتے تھے آج پاکستان میں یہ حالت ہو چکے کہ صدام حسین کے دور میں جس طرح گھر کے اندر لوگ بات کرتے ہیں ڈرتے تھے انہوں نے وہ ڈر اور خوف پھیلانے کی کوشش کیا باس پارٹی کی طرح عمران خان 27 سال آپ لوگوں کے اندر سے خوف کا بوت توڑنے کی کوشش کرتا عمران خان تو کشتیاں جلا چکا ہے وہ اپنی پوزیشن سے ایک انچ بھی پیٹھے نہیں آٹ رہا اب آپ لوگوں کو طاقہ ہے کہ جیل میں ڈالیں یہ مرضی عوام کی ہے کہ جیل میں ڈالیں یا اقتدار میں لائیں لوگ پوچھتے عمران خان کی رختار ہوئے تو کیا میرے خیال میں دیکھیں آدھے گھنٹے سے چار گھنٹے کے اندر تو یہ فیصلہ ہو جائے گا عوام اگر پور امن اتجاج کے لئے آ جاتی ہے تو عمران خان بزیادہ بنے گا کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی لیکن عوام نہ نکلی تو پھر تحریک انصاف ایم کیوں بن جائے گی یہ 26 سال کی میند اگر لوگ 26 گھنٹے یا 26 منٹ برداشت نہیں کر سکے 26 ستائیس دن زیادہ زیادہ تو پھر ان لوگوں کو اس کام میں نہیں ہونا چاہیے یہ عمران خان کو ساتھی طور پر جیل میں ڈالنا یا نہ ڈالنا اسے عمران خان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا عوام جو قربانیاں آج تک دیتی رہی آج تک جو انہوں نے 26 سال میں عمران خان وہ سب کو ضائع ہو جائے گا اب دو طرح کے لوگ عمران خان کے لئے نکلیں ایک تو وہ جو کفن باند کے آپ کو بتا تیار ہوتے ہیں انہیں کوئی خوش فہمی نہیں ہوتی ان کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے لیکن یہ عام طور پر کہ سوشل میڈیا پر اپنی موجودگی کا حساس در آئیں پیس بک ٹویٹر یوچیوب جو بھی آپ انسٹرگرام پر کرتے ہیں پوست وہ ضرور کریں آپ کی پریزنس نظر آنے چاہیے پھر اپنے لوگوں میں شرکت کریں اپنے گھروں میں تحریک انصاف کے جھنڈے لگائیں آپ نے کوئی خلط کام نہیں کی آپ کسی ہندوستان کا جھنڈا نہیں اپنے گھر پر لگا رہے آپ کو کیوں ڈرائی جا رہا ہے آپ مثال کے طور پر دیکھیں ایک علاقے میں اگر سو گھر ہیں اسی گھر اگر تحریک انصاف کو جھنڈا لگائیں بزدل نہ بنے سارے تو کوئی فرق نہیں پڑتا عبید آرہی آپ لوگ ملے یہ آپ کے لئے تحریک انصاف کی پرموشن کرنے کا بہترین وقت ہے جب آپ عمران خان کے لئے کھڑے ہو سکتے ہیں بعد اب عمران خان یہ تحریک انصاف سے بات آگے بہت بڑھ چکی مظالم جو ہو رہے ہیں اگر آپ لوگ برداشت کرتے رہے تو یہ پھر نظام جو ہے نظام گٹر کا گٹر بن جائے گا کچھ لوگ آپ کو مایوس کرنے کے لئے کراچی کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں دیکھو جی کراچی میں کیا ہوا یہ ابھی جس طرح ہی سارا ہوگا نہیں ایسا نہیں ہوگا جرنل الیکشن میں ایسا نہیں ہو سکتا کراچی کے انتخابات میں جو لوگ تھے وہ صرف منتخب چیرمین تھے جرنل الیکشن میں کروڑوں ووٹرز ہیں الیکشن میں کسی آتک دھاندی ہر جگہ ہوتی ہے ہر پیمانے پر روح ہوتی رہے گی میشہ لیکن منیٹر کرنے کے لئے غیر ملکی مبسرین ہے یہ ایک دو گھنٹے کی ووٹ ڈالیں گے جیلی جو میشہ ڈالتے ہیں لیکن عوام کا ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ نکلے گا تو کسی بھی جی ٹیو سیٹ کو ہاری میں نہیں تبدیل کر سکتے پھر ووٹ کا پیرا بھی دینا آپ کی جیوٹی ہے ابھی دیکھیں لوگوں جی ملان خان سے ملنے انتیس کار کنان گے انہوں نے گرفتار کر دیکھیں یہ ایک طریقہ واردات ہے آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ انتیس پکڑیں گے اگر آپ آج پھر انتیس چلے جاتے ہیں کل پھر انتیس چلے جاتے ہیں آپ اگر دس دن انتیس انتیس جائیں یہ چھوڑ دیں گے آپ کو پکڑنا چھوڑ دیں لیکن اگر آج انتیس جائیں اور کل دوبارہ سے کوئی بندہ اس طرف جائے گا ہی نہیں تو پھر آپ کا ماملہ ختم ہو جائے گا دو لاکھ لوگ زمان پارک عمران خان کو ملنے چلے جائیں کل مثال دیتا ہوں تو کیا کریں گے سب لوگوں مار دیں گے پھر سب لوگوں گرفتار کر لیں گے نہیں ہوگا ایسا ماملہ کچھ بھی نہیں ہوگا آپ لوگ ملیں گے ملاقات کر کے چلے جائیں گے ظالم تھک جاتا ہے لیکن مظلوم کو کوشش کرنی ہوتی اب یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کے آپ دعائیں کرتے رہیں ظلم و ستم سے ایسا نہیں ہوگا موبائل کی سکرین آپ دیکھتے ہیں سارا سارا دن پھر تو آپ کو شیون مرگیوں کی طرح کر کے آپ کو زبہ ہوتے جائیں ختم ہوتے جائیں پھر آپ یاد رکھیں پر امن اتجاج آپ کا حق ہے یہ کوئی آپ سے نہیں چھین سکتا آپ کو چاہیے پورا ملک بھی جائم کر دیں آپ بیٹھ جائیں راستوں پر طریقہ انصاف کے جھنڈے لے گئی آپ کا حق ہے رد عمل اس میں دیر نہ کیجئے کہ جب اگر ایسا ہوا پورا امن انداز میں آپ جھنڈا لے کے فٹ پاتھ پر بیٹھ جائیں بس چھپ کر کے کچھ نہیں کرنا آپ نے اپنی اپنی حمد کے مطابق اتجاج اچھا آپ بات کرتے ہیں آسفل زرداری کی یہ میں نے ساری تیسلے بات آسفل زرداری دیکھیں اپنی آنکھ کا گیا آپریشن کروانے کے لیے عرب امران لیکن در پردہ وہاں ملاقاتیں دو دو تین تین اہم شخصیات سے اور ان اہم شخصیات کے عملان خان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں تو اس کی کوشش یہی تھی کہ ان کاروباری ایک کاروباری شخص ہیں ایک کا تعلق شاہی خاندان کے ساتھ تو پیغام کسی طرح پہنچ جائے وہاں محمد بن زید تک ان لوگوں تک یار امران خان کی جان کے حوالے سے آسفل زرداری بڑا فکر مند ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یار امران خان کو محفوظ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کیونکہ کمپنی کے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو آپ سے درخواست کریں کہ امران خان کو راضی کریں اس بات پر کہ وہ ابو زیبوی آ جائیں دبائی چلے جائیں لندن چلے جائیں دنیاوں کے لیے جہاں مرضی اس میں اس کی واردات کیا ہے اور ماضی میں دیکھیں کہیں گا نواشف گیا طافسین گیا بین ازیر بھٹو گئی زرداری گیا تو امران خان بھی کچھ عرصے کے لیے مذرعہ ہم سے ہٹ جائیں سیکیورٹی کے معاملات ٹھیک ہو جائیں پھر وہ واپس آ جائیں اب یہ ایک تیر سے تین تین شکار ایک امران خان اسے پتا ہے وزیراعظم کبھی بھی نہیں مانیں گے اس کی بات اپنے عرب دوستوں کی بات کبھی نہیں مانیں گے تعلقات خراب ہوں گے جس طرح حضرت علی بھٹو نے آخری ایام میں عرب دنیا کے ساتھ تعلقات خراب کی ہوئے تھے سوائی کذافی کے زرداری چاہتا ہے کہ امران خان ایک مرتبہ ملک چھوڑ جائے تاکہ زرداری اور بنزیر کے اوپر جو بزدل ہونے کے ایک لیبل لگا ہوا ہے بھاگنے والا بھوڑا وہ امران خان پر بلا گئے پھر یہ اپنی مرضی کا ایک سیٹ اپ لائیں اور اس میں امران خان اب آکے بس اکٹ پتلی کی طرح بیٹھ جائے لیکن یہ چلا نہیں سکتے ملک یہ امران خان کو یقین کریں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یہ ملک نہیں چلا سکتے کبھی بھی یہ جترے مرضی اچھا نوں نے بہانے بھی دے رہے ہیں امران خان کو جس طرح میں اپنی آنکھ کا اپریشن کرانا ہوں آپ کہیں جی زخمی ٹانک سب واپس آئے سب نے حکومتیں سمال لی لیکن یہ بھول جاتے ہیں امران خان کا مقصد اقتدار نہیں ہے صرف پی ڈی ایم میں ساتھ آسات اتباد توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے بلاول اس نے کہا کہ آنے والے الیکشن میں میں دہاندلی کروں گی بلاول نے کہا اتحادی حمد کریں کراچی کا میئر کلیکشن جس طرح جیتے ہیں اس طرح ملک پورے میں جیتیں گے مطلب مخالفین امیدواروں کو ان کے گھروں میں چھاپے ماریں گے فیملیوں کو حراسہ کریں گے جیلی مقدمات میں دھمکیاں دیں گے اور یہ ساری واردہ اب نون لی کو اندازہ ہو گیا کہ اس طرح تو بلاول درداری اپنا کھیل شروع کر دے گی یہ بلاول کو انہوں نے اصل میں جس طرح اس کا نانہ تھا جمہوری لیڈر بنا ہوا جنرل ایوب کا وزیر خارجہ بھی تھا فاطمہ جلال کے خلاف ایوب کی کیمپین بھی چلاتا رہا انیس سو ستر کا الیکشن بھی ہارا شیخ مجیب سے بری طرح اور یہ پہلا سیول حکمران تھا جس نے جی ایچ کیو کے اندر حلف جا کے بھی اٹھایا یہ پاکستان کا پہلا سیولین چیف مارشل آئر ایڈمنسٹریٹر بھی تھا جس طرح آج گر شہباز شریف ہے اور یہ حکومت کا نمائندہ بن کے سلامتی کونسل میں پہنچ گیا ہارنے کے باوجود اور شیخ مجید جیتنے کے باوجود میہوالی جیل میں اس نے پولینڈ کی جنگ بندی کی قراردات پھال کر مذاکرات کے دروازے اس لیے بند کیے کہ متحدہ پاکستان کا وزیراعظم نہیں بان سکتا میرٹ کی دھجیاں اس نے اڑائیں زیاءالحق کو چیف افر سٹاپ بنایا آرمی سٹاپ اس کا مزہ کی آپ کو باتتا ہوں جو پیپلز پارٹی پیٹریار بنی تھی وہ بھی اسی کے خاندان میں بعد میں آسفل زرداری نے دو نمری کی تھی پھر اسی کے خاندان میں جنرل کیانی کو ان لوگوں نے سیویلین حکومت نے ایکسٹینشن کی روایت ڈالی تھی زرداری نے پھر نون لیگ پارٹی دونس میں شامل تھی آپ کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت لانے میں اسٹیبلشمنٹ ہے آج سیویلین معاملات کو فوجی عدالتوں میں لانا یہ بھی نہیں کی خواہش ہے اب جو بلاول کا ردعمل ہے اس پر دوسری طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی بی پارٹی جنرل رانی صاحبہ نے جواب دیا کہ نون لیگ دو تھی آئی ایک سریعت بنائے ہی اچھا فضل الرمان نے بڑی انٹرسنگ بس نے کہا اگلی حکومت ہماری ہوگی مطلب جو بھی جیتا آپ میں سے میں اس کے ساتھ مسئلہ یہ ان کے لیے ووٹ لینا مشکل ہے ووٹ نہیں مل سکتا یہ ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے ووٹ کا کوئی بیانیاں نہیں ہیں ان کے پاس ویسے مکم نے بھی نہیں دو نمبر مکم جو ہے اس کے بھی منافقت کا ایک اپنا ہی میار نکلے کہ اسے واقعی پہنچنا بڑا مشکل ہے اور نون لیگ کو دیکھیں اس وقت مدت پوری ہونے سے پہلے اسیمبلیاں تحلیل کرنی ہے اس لئے میچ ان کا پڑھنے لگا بلاول کی تقریب پر تلال چودری یہ بھی تنظیم سازی کہتے ہیں جی کہ اتحادی ہیں ہم آپس میں لیکن بلاول کے بارے میں یاد ہوگا بڑی گندی باتیں اس نے کی تھی ماضی میں پھر قادل پٹیل نے تلال چودری اور جنرل رانی کے بارے میں گندی باتیں کی تھی یہ کھول کریں دوسرے کھلے گا ابھی کھلے گا بڑا کچھ کھلے گا بارال تلال چودری نے کہا گی مسلمی نون اور فضل ایمان یہ فروری دوہزار بیس میں الیکشن چاہتے تھے لیکن زرداری عدد میں اعتماد لایا اب جہاں جہاں پیوز پارٹی کی حکومت ہے وہاں الیکشن پر ہمارے اعتراضات ہیں اور مزے کی بات ہے کہ میر کے الیکشن پر نون لیگ نے سوالات اٹھا دیئے لیکن الیکشن کمیشن کہتا ہے بڑا فیر الیکشن تھا حالات ہی ہیں دیکھیں اسیمبلی کے انتران نوے فیصد لوگ نظر نہیں آتے بجٹ بنتا کہی اور ہے منظور کہی اور ہوتا ہے انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح کہتے ہیں آج سیشن میں آجانا کل کے ناما سارا پیچھے خالی پڑا ہوا ان کا بہت ہی تباہی اور بربادی ہے بار آخر میں ایک آخری ریسرچ عمران خان کے حوالے سے ریپبلک ادارے نے کی اس نے کہا عمران خان اور تحریک انصاف اس وقت پاکستان میں ڈیجیٹل انڈسٹری جو ہے ڈیجیٹل انڈسٹری آپ کو کہتا ہے جساں ڈیجیٹل کرنسی ہے آن لائن مارکٹنگ ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں تو ڈیجیٹل انڈسٹری میں اس وقت ایک بہت بڑی چھتری اس کے نیچے چھوٹ چھوٹے بہت سارے آجدی چیزیں ہیں اس نے کہا یہاں پر اس وقت جو عمران خان اور تحریک انصاف کی جو سیاست ہے ان کی یوٹیوب ہے وٹس ایپ ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے سنیپ چیٹ ہے ٹویٹر ہے بہت سارے یہ میڈیا کے جتنے نوجوان لوگوں کو روزگار چل رہا ہے اس روزگار کی بڑی وجہ ڈیجیٹل سیاست ہے پاکستان کی دوسری پارٹی ہیں جسے سمجھ ہی نہیں سکیں اور آج تک اس کے نزدیک میں نہیں آسکیں بہت پیچھے ہیں بھی وہ جس طرح انٹرٹینمنٹ ہے سپورٹس انڈسٹری ہے اس طرح آپ کو پتا ڈیجیٹل سیاست عمران خان نے بینا انویسمنٹ کے پاکستان کے بچوں کا اس ڈیجیٹل ایکانومی میں اپنی سیاست کے وجہ سے لاکھوں لوگوں کو روزگار بنا دیا تھا اور یہ دنیا میں کسی ملک میں ایسی مثال نہیں بنتی کہ اس طرح کی ڈیجیٹل سیاست کی مدد سے کمانے کا ذریعہ بن جائے اور سیاست کے اندر آپ کو پتا ہے لوگ بہت سارے نظریہ کے تیت آئے کچھ صحافت کے ذریعے آئے کچھ مختلف انداز میں ہے بعد میں ان کا اللہ تعالیٰ نے انٹرٹینمنٹ سے ہے کچھ کا لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے کی نظامیں رزق بنانا تھا عمران خان کی سیاست اس کی بہت بڑی وجہ ہے آج آپ دیکھ لیں میڈیا کے کیا حالات ہیں وہاں پہ سینکڑوں لوگ باروں بے رزگار ہو چکے ہیں ٹی وی سٹیشنز باندھ ہو رہے ہیں سوائے حکومت کے ان چند دو نمبر جن کا کالا پیسہ سفید ہونے کے لیے مثلا اس میں آپ کو پتا بہت سارا کالا پیسہ بڑھ ہوتا ہے پانچ سی ٹی وی سٹیشنز بڑھے ہیں اور وہ اپنے چلاز افورڈ کر سکتے ہیں سارا باقی تمام کے تمام بڑی سخت شدیتین مشکل میں ان کی حالت بڑی پتلی ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سن کے جا کے دیکھ لیں مریم نواز کے بھی وہ ڈیجیٹل ہوئیس میں کیا ایک بندہ کے دس بندے کے پندرہ بندے دیکھ رہے ہیں میں فارغ ہو چکے ہیں باہر انشاءال اگلے وی لاکھ میں مزید باتیں کے لیے اپنا خاص حیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ